بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصول اللہ رسول اللہ الرحیل کریم اما بعد میں اپنے تمام بھارتواسیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اندر ایک جو بہت بڑی سمسیہ ہے وہ پانی کو لے کے ایک بڑی سمسیہ ہے آنے والے سمیں میں جو دکت آنے والی ہے وہ پینے کے پانی کی سمسیہ ہے پورے بھارت میں گھومنے کے بعد جو ہم نے دیکھنے کو ملا جو ہماری ندیاں ہیں جو ویسے تو ساری بہت ساری ندیاں غائب ہو گئیں اب جو ندیاں بچی ہیں ان ندیوں کے حالات کو دیکھ کر اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آنے والا سمیں ہم اپنی جنریشنز کو کیا دیں گے پانی بہت کم راہا ہے اور جو پان ندیاں سوک رہی ہیں اور جس طرح سے جو ہماری گنگا ندی ہے جو کی دنیا کی بڑی ندیوں میں شمار ہے اس سے پورے بھارت کے 33 کروڑ لوگ اس سے پانی پیتے ہیں لیکن آج سمسیاں اتنی بڑھ گئی ہیں چونکہ آبادی کا بڑھنا اور جس طرح سے ہماری ندیاں کا ایک تو اس کے اندر پلوٹ بہت ہو گئی ہیں ندیاں ایک تو ان کے صفائی کی بہت بڑی سمسیاں ہے ہم چاہتے ہیں کہ کرین باٹر جس طرح سے یوروپ کے اندر آپ دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ندیاں کس قدر اچھی اور صاف ستری ہوتی ہیں چاروں طرف ہریالی ہوتی ہیں ہمیں بھی اپنی ندیوں کو بچانا ہوگا آئیے ہم سب مل کر صد گروہ جی مہاراج نے ایک ریور ریلی شروع کی ہے اس ریور ریلی میں ان کے محیم میں ہم سب مل کر اس میں صحیح کریں چونکہ یہ کام جتنا آپ کا ہے جتنا میرا ہے اس سبھی کا ہے یہ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اس کارے کو آگے بڑھائیں اور اس محیم کو بہت تیزی سے آگے بڑھائیں آنے والے سمیں میں ہمیں اس کا پرنام بہت ہی جو خراب دیکھنے کو مل رہا ہے ہم اس سے بس سکیں آئیے ہم صد گروہ جی کی اس ریور ریلی محیم میں شامل ہوں یاد رکھیے کہ اس ریلی میں شامل تو ضرور ہوں گے مگر اس محیم میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک مزڈ کال کریں اور وہ مزڈ کال ہے اس کا نمبر جو ہے اس کا ہے ایٹ ٹرپل زیرو نائن ایٹ ٹرپل زیرو نائن اگین ایٹ ٹرپل زیرو نائن ایٹ ٹرپل زیرو نائن فوراں میری بات کو سننے کے بعد آپ فوراں مزڈ کال کریں اور اس محیم میں شامل ہوں یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے اسے اللہ تعالی خوش ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کام میں اس محیم میں ہم سب کو مل کر آگے آنا ہوگا تب ہی ہماری اس دیش کی ندیہ بچ سکیں گی تب ہی ہماری انسانیت بچے گی چرندے پرندے بچیں گے اس لئے ہمارا خیال ہے کہ ہمیں سب کو اس میں بڑی تعداد میں مل کر اس کام کو آگے کرنا چاہیے یہ احساس جو میرا احساس ہے جو احساس صدگروہ جی کا احساس ہے اسی احساس کو ہر آدمی اپنے اندر اتارے اور اس کام کو اس محیم میں شامل ہو بہت بہت شکریہ ندیاں اس دیش کی جیون ریکھائے رہی ہیں ہم ایک ایسی سنسکرتی ہیں ایسی سبھیتہ ہیں جس کا وکاس ندی کے تٹوں پر ہوا بھارت کی لگ بھگ سبھی ندیاں اتنی تیزی سے گھڑ رہی ہیں کہ اگلے پندرہ سے بیس سالوں میں وہ بارہ ماسی نہ رہ کر موسمی ہو جائیں گی اگر آپ بھارت کے اوپر سے ہوای یاترہ کریں تو آپ کو پورا دیش ایک بھورے ریگستان کی طرح نظر آئے گا کریشنا ندی لگ بھگ چار مہینے سمدر کو نہیں چھوپاتی کعویری ڈھائی سے تین مہینے سمدر تک نہیں پہنچ پاتی اس کے لئے ہم ایک آسان سا کام کر سکتے ہیں بڑی ندیوں کے دونوں اور ایک کلومیٹر کی چوڑائی میں صرف پیڑ لگائے جائیں اگر ہم تماہی یا چھماہی فصلیں لگانے کی بجائے پھلوں یا آئرویدی کوشدیوں کے بگیچے لگائیں تو اس سے ہم بہت آسانی سے کسانوں کی کمائی کو چار سے چھ سال کے اندر تین سے آٹھ گناہ بڑھا سکتے ہیں اس اپائے سے ہمارے کسان ادھک سکھی اور سمپن ہوں گے ہم ستمبر ماہ میں ندیوں کے لئے ایک ابھیان چلانے کی تیاری کر رہے ہیں میں خود گاڑی چلاؤں گا اور یہ ریلی سولہ راجیوں سے گزرے گی جہاں بڑے سماروں آئوجت کیے جائیں گے تاکہ پورے دیش میں یہ جاگرکتہ پیدا کی جا سکے کہ ہماری ندیاں مر رہی ہیں سب سے پہلے مدھے پردیش نے میری پکار کا اتر دیا میں ستگرو جی کے پاس بیٹھا تھا ان سے چرچہ ہو رہی تھی تو انہیں بھی مجھے کہا کہ سب راج نرمدہ جی بچانی چاہیے اور اس کے لئے پیڑ لگانے کا بھی آنپرارم ہونا چاہیے ان ندیوں نے ہزاروں سالوں سے ہمیں گلے لگایا ہے اور ہمارا پالن پوشن کیا ہے اب سمائے آ گیا ہے کہ ہم ندیوں کو گلے لگائیں اور ان کا پوشن کریں کیونکہ ہمارے دیش کی مہانتہ اس کی مہان ندیوں پر نربھر کرتی ہے ہماری آبادی 130 کروڑ ہے آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر 130 کروڑ لوگوں کے لئے پانی نہ ہو تو کیا ہوگا گرہی یدھ چھڑ جائے گا اگر لوگوں کے پاس پینے کے لئے پانی نہ ہو تو ان کا کیا ہوگا لوگ مانابتہ بھول جائیں گے ان پر کوئی اور ہی چیز ہاوی ہو جائے گی میں آپ سبھی سے اس احیان کا حصہ بننے کے لئے آگرہ کرتا ہوں جس بھی طرح سے آپ حصہ لے سکیں جب میں کہتا ہوں آپ سبھی تو میرا مطلب ہر اس انسان سے ہے جو پانی پیتا ہے ہم اس دیش کے آنے والی پیڑھیوں کو سب سے اچھا اُبھار یہی دے سکتے ہیں کہ ہماری ندیوں میں پانی بہرہاؤ اور ہماری زمین اچھی اور اُب جاؤ اے درنہ نہیں ہے ویروت پردرشن بھی نہیں ہے اے ابیان کا ودیش لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہماری ندیاں شک رہی ہیں پانی پینے والے ہر انسان کو اس ندی ابیان میں اپنا سہیوگ دینا ہی ہوگا موسیقی 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 موسیقی